السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ادمارین معزز ومحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ماہ رمضان میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل سے سابقہ پڑتا ہے اور کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں پوچھتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں جبکہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ ماہ رمضان کی راتوں سے متعلق تین اہم مسائل پیش کر جائیں گے پہلا سوال یہ ہے کیا رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملاقات کرنا جائز ہے بہت سارے لوگ اس مسئلے میں افراد و تفرید کے شکار ہیں کچھ لوگ دن میں بھی بیوی سے ملاقات کرنے کو حلال سمجھتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے اور کچھ لوگوں کو اتنا تقوی ہوتا ہے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ پورا رمضان کا مہینہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے پاس جانا ملاقات کرنا حرام ہے اس لئے اس مسئلے کو سمندنا ضروری ہے دیکھیں رمضان کی تمام راتوں میں غروبِ آفتاب سے لے کر سہری کا وقت ختم ہونے تک یعنی روزہ افتار کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر سہری کا وقت ختم ہونے تک بیویوں سے ملاقات کرنا جائز ہے سوائے اعتقاف کی حالت میں اگر کوئی معتقیف ہے اعتقاف کی حالت میں ہے تو اس حالت میں اللہ رب العالمین نے بیویوں سے خصوصی ملاقات سے منا کیا اس کی دریل سورة البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَانِ رَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ اللہ رب العالمین کی طرف سے حلال قرار دیا گیا تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملاقات کرنے کو هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ بیویاں تمہارے لئے لباس ہیں تم اپنی بیویوں کے لئے لباس ہو عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ اللہ رب العالمین کو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا علم ہے اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں سے یہ خیانت ہو رہی ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاللَّهَ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی وَفَعَنْكُمْ اور تم کو معاف کر دیا فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ اور اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرو اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہاری نصیب میں لکھا یعنی اولاد تلاش کرو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ اور کھاؤوْ اور پیو حَتَّى يَتْبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَذُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کی سیاہی پر غالب آ جائے یعنی صبح کی سفیدی رات کی سیاہی پر غالب آ جائے فجر کا وقت شروع ہونے تک اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِر روزہ پورا کرو رات تک یعنی جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوا اس وقت سے لے کر کے غروبِ آفتاد تک روزہ مکمل کرو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اپنی بیویوں سے ہم بستریہ مباشرت نہ کرو جبکی تم حالتِ اعتقاف میں مسجدوں میں بیٹھے ہو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کے حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوهَا ان کے قریب بھی نہ جاؤ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ڈریں اور گناہوں سے بچیں تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے ابتدائی اسلام میں جب کوئی روزہ رکھتا تھا تو اس کے لئے رات میں بیویوں سے ملاقات کرنا حرام تھا اس کی روایت سی بخاری کے اندر موجود ہے برائی بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں لَمَّا نَزَلَ سَوْمُ رَمَدَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ شروع میں جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو لوگ اپنی بیویوں سے قریب نہیں جاتے تھے وَكَانَ رِجَالٍ يَخُونُونَ أَنفُسَهُمْ اور بہت سارے لوگ ایسے تو خیانت کرتے تھے یعنی وہ چیز حرام تھی لیکن ان سے وہ چیز ہو جائے کرتی تھی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے حلال قرار دیا کہ آپ جو ہے رات کے وقت روزے کے وحینوں میں رات کے وقت بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو تو یہ سہی بخاری کی روایت ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملاقات کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی آدمی اگر اعتقاف کی حالت میں ہے تو اسے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کوئی آدمی معتقیف اگر ہو گیا اور مسجد میں اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس حالت میں جب تک اعتقاف میں ہے بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں سہری کھانا جائز ہے کبھی کبھی آدمی ناپاک ہے جنبی ہے اور دس پندرہ میٹ باقی ہے سہری کا وہ ختم ہونے میں اب ایسے وقت میں اٹھتا ہے تو سوچتا ہے اب میں کیا کروں ابھی میں ناپاک ہوں نہ ہوں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا سہری کھاؤں تو کہیں غلطی نہ ہو جائے کوئی گناہ نہ ہو جائے تو جنابت کی حالت میں سہری کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ نے آیت سنی کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سہری کا وہ ختم ہو جائے جب تک سہری کا وقت باقی ہے کھانا بھی پینا بھی اور تعلقات قائم کرنا بھی تمہارے لئے جائز ہے تو جنابت کی حالت میں سہری کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تیسرا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں صبح کرنے سے کیا روزہ فاسد ہو جائے گا جیسے رات میں کسی نے ملاقات کیا بیوی سے اور اس کے بعد وہ سو گیا اور سو کر اٹھا اس وقت جب ازان فجر ہو رہی ہے فجر کی ازان ہو رہی ہے یا سہری کا وقت ختم ہو گیا تو اب کیا وہ شخص اس روزہ کو مکمل کرے گا یا اس کا روزہ فاسد ہو گیا تو اس کا روزہ مکمل ہوگا فاسد نہیں ہوگا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور اپنا روزہ مکمل کرتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سہری کے وقت آدمی بیدار ہوا ٹائم کم ہے سہری کھاتے کھاتے ازان ہو گئی یعنی غسل نہیں کر سکا غسل کا ٹائم نکل گیا تو اگر ازان ہو گئی اور سہری کا وقت ختم ہو گیا ازان فجر ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور نماز فجر ادا کرے اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا اس کی دلیل صحیح مسلم میں گیارہ سنو نمبر پر موجود ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صبح کرتے تھے کبھی کبھی اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے بغیر احتلام کے کوئی احتلام کا معاملہ پیش نہیں آتا تھا جنبی ہوتے تھے اس کے بعد آپ غسل جنابت کرتے اور اس روزے کو مکمل کرتے تو جنابت کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے اس کے بعد آپ غسل کرتے اور روزہ مکمل کرتے اس سے پتا جلتا ہے کہ اگر کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ آدمی سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل نہ کرسکے ازان فضل ہو جائے تو اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کے تمام مسائل کو سیکھنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی وزارنے کی توفیق دعا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن